سلام علیکم یا سیدی آسول اللہ وعلا علیہ وسلم یا خاتم النبی جید عزیز مکرم محترم دوست وعزیز کے ساتھی انتہائی مختصر وقت دیئے اندر آپ حضرات سامنے قرآن مقدس تھی اقایہ و قدیسہ دا ترجمہ اور عزیز خالد نظر چند جملے پرز کرنا چاہنا تو آپ فرماؤ ربی زلال میری زبانت کاریمت حق جاری فرمائے کائنات دی ہر چیز اپنے اندہ مقصد جان دیئے اور اس مقصد نو پورا کر رہی ہے سورج شبو تلو ہندائے شام دے وقت غروب ہو جاندائے اس نے قدی بھی انکار نہیں کیتا زمان دی ہر چیز اللہ رب العالمین دے حکم دے مطابق اپنے آمال پورے کر رہی ہے انسان بچنا غافلے رب زلال جلال قرآن مقدس دن درشاد فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا کیا تو سائے سمجھے آئے کہ اسی تو انو فضولی پیدا کر چھڑے عَبَسَا بس کوئی تو اڈیان دا مقصد کوئی نہیں وَأَنَّكْ مِلِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور بے سک جو سیے سمجھے بیٹھے ہو کہ تو ساں ساڑے والا واپس نہیں آنا دوسرے مقام تے قرآن مقدس دے اندر رب زلال جلال فرمایا اَحَسِبْنَّاسُ اَنْ يُتْرَقُوا اَنْ يَقُولُ عَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اَحَسَبُنَّا اَحَسِبَنَّاسُ اَنْ يُتْرَقُوا لوگاں یہ سمجھے آئے کہ انہی گلتے اسی چھاڑ دماغے انو اَنْ يَقُولُ عَمَنَّا وہ اکھن کے اسی اومینہ انہ دے کیانتی انہ دے زبان تے اعتبار کر کے اسی چھاڑ دے نا فرمایا اینج نہیں اونا کین جو نا یا اللہ فرمایا میرے محبودی علامی کرن تو بغیر چارہ کوئی نہیں سبحانہ بلکل مختصر آپ کے سامنے چند معروضت کرنی ہے جانورانوں پتہ ہے کس مقصد لی پیدا کیتے ہیں بخاری شریف دی حدیش پاک حقیقرین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے مجمد اندر رشاق فرمایا کار فرمایا ایک آدمی کھیتی باڑی کرن تو باب فصلہ تو بیل لے کے جا رہا سی رستے دن در اوپر بیٹھ گیا میرے آقا فرما دے نہیں جتو بیل دے اوپر بیٹھ گیا تھی اس بیل نے اپنا موں اس بندے وال کر کے یہ آکھیا نے کیا سانو رب نے کھیتی بڑی واسطے بنایا سی سواری واسطے دنی سی بنایا بندی یہ چلو کل کہہ لے آجیں سبانہ یہ بخاری شریف دی اندر حدیث افاک موجود ہے اس بیل نے بندے نو آکھیا کہ عجیب گا لے رب نے سانو کھیتی بڑی واسطے بنایا سی سواری بنایا بیٹھا ہے اگلے جملے چلو آلم ناسو سبحان اللہ اے جملے صحابہ سنے تھی فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ جملے بخاری کی موجود ہیں یہ لوگ آنکھیا سبحان اللہ سرکار فرمایا تعجب کر دے ہو جانفر کے میں بول پیا فرمایا ممی گوائی دننا ابو بکر اور حضرت عمر موجود نہیں سے سرکار فرمایا ابو بکر بھی اس گلدی گوائی دے گا عمر بھی اس گلدی گوائی دیں گے کہ وہ جانور بول لیا ہے ادھا مطلب ہے وہ جانور ہو کے سمجھ دائے میں کس واسطے پیدا کیتا گیا سانو انسان سمجھ انسان بڑھن تو بات انسان آسی اور سانو پتن ہی اس وقت تک سمجھ نہیں آن دی جنوں تک سامن مودہ فرشتہ نہیں آ جاندہ سانو کس دن خبر ہوئے گی اسی کس واسطے بڑھے ہیں جو ہے اب تھی میں صرف دو باتوں اور سنا گی مخارد یدیس سنا گی مشکاہ بھی سن لو اکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام حضرت حبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں میں یہودی زی اور بکریاں چاردہ بھی اسی اور بکریاں چاردہ دوران ایک بیڑی آیا اور چاکتوار بیڑیاں سی انہیں جناب چھلانگ ماری اور ایک بکری اٹھائی اور دوڑ لادتی صحابی فرماندے نے میں بھی چاکتوار سی آج دے اندر اسا سوٹا ڈنڈا پچھے دوڑ لائی انہیں چار قدم آلے پٹے انہیں اس نے ماریت اور دے مون اندروں جانور کھچ لیا بکری کھچ لی گیا اور اس نے قریب ایک ٹلڈا سی چین لے گے اوپر بیٹھ کی اس بندے والگل کی تھی انہیں کیا عجیب بند آئیں اللہ میں نے رزق دیتا سی تو کھولے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ بیڑیا بول پہا تو اسی نہیں بول لے سبحان اللہ بکریان چارنوالے نے تاجب نہ لاکھیا انہیں کیا بڑی عجیب گالے ایک بیڑیا ہوگے انسان نہیں جانور ہوگے گلنا پیا کرنا ہے انسان نہ ترہ انہیں کیا تُو میرے تے تاجب نہ کر میں بلکہ تیرے تے تاجب کردہ پیاما انہیں کیا کیس کے اس گلتے تاجب پیا کرنا ہے انہیں کیا اس گلتے اے جڑے سمڑے دو پہاڑ دے انہا پہاڑ جنہوں مدینہ تُو رسول کیا جانڈا ہے انہیں کیا دو پہاڑاں دے درمیان ایک وادی ہے اس وادی دے درمیان جڑا شہر ہے مسدہ پی آئے اس شہر دے اندر ایک اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے انہیں تُو میرے تے تاجب نہ کر میں تیرے تے تاجب کرنا اوئی ڈیاں شانہ تھے مقام تیرے پتے بلندی والے نبی نے جڑیاں کلنا ہو چکیاں نے انہیں دیویاں خبران دے دے جڑیاں ہون والیاں نے انہیں دیاں بھی خبران دے دے بہان اللہ جڑا ہو چکیاں ہوتی خبر تھی پیڑیاں کی کہنا چاندہ ہے انہیں کیا بیوہ کفہ سرکار بھی آگے حال نے بھی پیٹے ہی چاردہ پیٹے ہیں حضور آگے نے پیٹے ہی چاردہ پیٹے ہیں چل اُتھے جا اگلی بڑے عجیب گال مواتے سین لکھ دے نے فرماں دے نے بیڑیا اے جڑا چرواہ ہے بیڑیاں کہنا لگا انہیں کیا بڑا قیمتی مال ہے میرا لیکھنا پہلے جو حملہ کر دیتا سی میں سمجھ دا میں تنوں تیریاں گل نہ سن کے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت میرے سینے دے اندر آگئی ہے لیکن گالے اے پھون میں جا نہیں سکتا شام ہوئے گی جنہوں شام ہو جائے گی اے جڑیاں بکریاں تھے بیٹا جڑیاں نہیں میں گھر دے اندر اے محفوظ کر کے کسے مقام تھے محفوظ کرن تو بعد فیروس نبی دیدروازے تھی جا مانگا جناب انہیں اے نیگل کی تھی ہے فوراں بیڑیا بولیا انہیں کیا پریشان انہیں دی ضرورت نہیں تو چلا جا انہیں کیا بڑا چلا کہ میں چلا جا پہلے بھی کہ تو حملہ کی تاسی ہو سکتا ہے میرے جان تو بعد حملہ کر دے انہیں کیا نانا مصطفیٰ دے در تھے توں چلا جا جدوں تک واپس نہیں آوے گا تیری پیٹا دی رکھی میں خود کر آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں کیا اچھا انہیں کیا پکی گال انہیں کیا ٹھیک ہے انہیں کیا پہلے دشمن زید تو انہیں سرکار دے غلام بنندا ارادہ جو کر لے کر لے سبحان اللہ ہے یہ سبق اسی دن نہیں کوئی تقریر ویسے میں سرانی کوئی کسی تو نہ تقریر ویسے بیٹھا یہ ہی سبق ہے اسی آپ دشمن یہ ہی عرض کرنے اے تو اسی موبیل والا بھی چسکہ لے کے ویکھ لے فلمہ والا بھی چسکہ لے کے ویکھ لے پنک سوادندہ گانے سون کے بھی چسکہ لے کے ویکھ لے میچ ویکھ کے بھی دیکھ لے چسکہ لے کے ویکھ لے جو ساری دنیا جاگ لی ہوگے اکھاں بند کر کے دیلتے توجہ کر کے یاردہ نام لے کے چسکہ بھی لے کے ویکھو جی زندگی دے سارے سوادنا پھول جی بولو تھی صحیح نا تجربہ کر لے نا تجربہ کر لے نا آپ نے سوادنا بھے ایک دن کر کے لیکھ لیا جی جی ایک ہفتہ تک تیرے جسم دے لون لون اندر ہو دی چسک نہ محسوس ہوگے یہ کیا دوڑا پھر سرکار دے دارتے ہو بھی کوئی جانوالا حقہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پھر سخینے نا بول چڑھو یار سرکار دے سخینے نا حضور جیسی صفاوت زیمنا ایک بات میرے ذہن چاہی سیرت النبی بعد آز ویسال النبی اس کتاب دے اندر لکھے غالب چوٹھی اے پنیوی جلت دے اندر اے چیچہ وطنی سنے یا نا چیچہ وطنی پچھے دیکھے جوان ہیں بارہ سال اس بندے نے دنیا والے تھے بے وفا نے کتنی وفا کرنگے زیادہ تو زیادہ مٹی پا دیں گے بس اسی سارا کو جہے اے سواسے کرنے ہیں صلوط علیہ پشام تک ہر عمل کرنے ہیں لوگ کی آکھنگے لوگ کی آکھنگے لوگ کی آکھنگے لیکن اینڈ تے لوگ کی کہنے دیں چھوڑی مٹی اور پاس اس تو زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے چیچا وطنی جوانے تھے بارہ سال اس نے دردر تھے کدھی ایک دروازے تھے کدھی دوسرے تھے کدھی دیسرے کدھی چونکتے تھے کدھی چلے کر رہے کدھی وظیفے پڑھ رہے کدھی رات جاگ دائے کدھی قبرستان جاگ دائے کس واغ تھے میں انہوں سرکار دی زیارت ہو جائے حضور دادی دار نصیب آقا اللہ جبال میرے کلاس فیلو بیٹھے ہوئے یہ جسے مورید نے انہوں نے بارے میں اس سے کتاب چپڑھیا آپ دیکھ قرآن منزل ہے یا کوئی قرآن باری لائبریلی کوئی جگہ ہے اس دن اندر جڑا وی شدک دل اس وقت داخل ہو جاندہ سی انہوں سرکار دادی دار ہو جاندہ سی عرض کر رہے سی اوجوان انہیں بارہ سال کوشش کی تھی انہیں عشق سچا ہوئے تھے محبت اندر ہوئے اتھو اتھو نہ ہوئے اتھو اتھو محبت نہ ہوئے اندر ہوئے پھر گل بڑھ دی انہیں بارہ سال چلے کٹ دے سارا کچھ کیتا نا انہیں کہا ایسی زندگی تو لینہ کی جس سے سرکار دی زیارت ہی نہ ہو سا اس نے اک تھا کہ بارہ سال دے چلیا تو بات انہیں جناب درخت رشا پایا اور گلچ پایا انہیں کہا خودکشی کرنے ہیں کی زندگی ہے ایسی جس سے سرکار ہی نظر نہ بول لو یا اس گلدہ سواد ہی بکھ رہے اس گلدہ سواد ہی بکھ رہے انہیں کہا جس سے حضور نظر نہ ایسی زندگی دا کرنا کیے اس نے گلچ رشا پایا جناب درک پاسیوں وہ درخت نہ بنے آتے اتھے چڑھ کے چھال ماری ایتنو چھلانگ ماری یہ آلے تک رشنو کچنی پئی ایتھو کسے نے پھڑ لیا فرمایا بے لیا نا انہیں پیچھے پاکی دیکھیا ایتھوڑ میرے پیچھے آگیا ایتھو کنوں پتہ چل گیا میں خود کچھ ہی کر لگا جنہوں سامنے بیکھئے اتھو دوہاد اچیرہ نظر آیا آقا کریم نے مسکر آگے فرمایا تو خواب با ماس پر ترلے ماردہ سی اسی ظاہر ہی آگیا تھے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کہا ہے شہر آیا رسول اللہ شہر آیا رسول اللہ آپ مکمل کرنا پیڑیا گیا سرکار دی بار گا تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑی دی گال سون کی گیا میں بلال ابوبکر حضرت امر نا عثمان جو سارے صاحبہ کٹھی ہو گئے میری آکھا نہیں مسکراؤ کے فرمایا کون سنا کھڑے ہو کے سرکار دا ذکر حضور سنو بھی رہنے تھے خوش بھی ہو رہے ہیں ساری گالبات سنان تو باپ اجازت لے کے کلمہ پڑھ کے اجازت لے لی یار سنو شاہ ہو گئی ہے انہوں جاوا میری آکھا نہیں مسکراؤ کے فرمایا چلا بھی جا چند قدم اٹھائیں سرکار پھر بھولایا فرمایا کال سنو پیڑی انہوں ایک بکریوں سبحان اللہ احسان کیتا ہے تیرے تیرے چلے ایک بکری دے آخری بات بات میری ختم ہوگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جانبرانو بھی رانگ چھڑے ترغیب و ترہیب دے اندر حدیث باقی میری آکھا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماسی بات میری مکمل ہوگی سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک اونٹنی آگئی آگئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب آئی آکے حضور دے قدمین مبارک نو بوسا دیتا حضور دے قدم مبارک دے اندر سر رکھیا پھر سجدہ کیتا سارے دے برداشت کر کے ابو بکر شدیق اور برداشت نہ ہویا آتماں گرد کیا رسول اللہ یہ اونٹو ہو کے اونٹنی ہو کے سجدہ کرے دے ساڑھا اکنی بڑھنا دا سلان اللہ حضی اللہ بھی پیار نہیں کر سکتے جنی اونٹنی کر دی پہی میرے آقا فرمایا میری شریعت اندر صرف اللہ نو سجدہ کرنا جائے تو بارحل سرکار دے قریب کھڑا ہویا اونٹ نہیں حضور دے قدم مبارک دے قریب آپڑا مو پیچھا کچھ بڑھ بڑھایا سرکار فرمایا ٹھیک ہے فیروں نے دوسری مرتبہ پھر کچھ بڑھ بڑھایا فرمایا اچھا تو تین سری مرتبہ پھر بڑھ بڑھایا سرکار نے اوڈی والچے رہے مقدس پھر کے فرمایا جے تو چھوٹھا ہویا سرکار فرمایا جے تو چھوٹھا ہویا کچھ جواب دیتا ہوئے گا اتنی دیر دو تین بندے دوڑے دوڑے آئے عرض کیجی یا رسول اللہ اچھا ساٹھا ہے اچھا ساٹھا ہوں تھی سرکار فرمایا اچھا تو آٹھا ہے ترہا قریب آگئے میری آقا فرمایا یا رسول اللہ ہی شکایت لاندھا ہے سرکار فرمایا عرض کیجی یا رسول اللہ کی آگتہ پہ ہے سرکار نے فرمایا انہا دے سامنے دا سنو ذرا سرکار فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انہا دی بڑی خدمت کیتی ہے میں چھوٹا جا سی انہیں منو خرید کے لیے اندر ساری زندگی خدمت کیتی ہے میری نسل جو انہا دیکھا وافر مقدار دے اندر ہوت موجود نہیں پرسوں چوتھے بیٹھے ہوئے آپ پچھے مشورہ کر رہے تھے انہا کسے کامدہ نہیں رہا تھے انہا چھوڑا نہ پھیر لیے بیس تو آسان پنجابی میں انہوں نہیں آن دیا انہوں زبا نہ کر لیے نہ ہر نہ کر لیے میری آقا فرمایا تو سائے گال کیچی سی انہا کیاں جی کیچی تا ہے سرکار فرمایا نیکی تا سلائے ہی اندارے تو انہوں نے خدمت کرنے چاہیے تھی چلو بڑھا ہو یا تھی خدمت کرو اسم رکھ لو میری آقا فرمایا انہوں نے ایسا کی دیار صلی اللہ ہونے دی خدمت کرنے کی اسی توبہ کر لینے ہیں اسی انہوں لے جائی ہیں میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہونا سی پیجنا کوئی نہیں کیمت دسوکنی لڑی سو درم دے اندر سو دا تاہہ ہو گیا سرکار نے سو درم دے دیتے اے سوادہ جملہ بڑا ہی سوادہ جملہ ہے وہ چلے گئے اے اونٹ کڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایس جملہ جس سوادہ کن کھول کے ذرا سونا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کے اس اونٹ والوکھیا پیسے سے دے دیتے سی سرکار نے مسکرہ کے دیکھ کے تصور کرنا ذرا سرکار نے اس اونٹ والوکھیا فرمایا اونٹو ساٹھا ہی سرکار نے کیسا اتنے وجد تاری ہوئے گا یا کیسی ہوئے کیفیت ہوئے گی آقا فرمایا انہوں تو ازاد ہے جنگل سے چلا جا وہ انہوں جاندہ کچھے سرکار دا وہ اچھا ٹکی سرکار فرمایا چلا جا انہوں ازاد کر دے چاہیے انہوں جدوں اپنی خواہش سی ایک محبوب دی خواہش سی اپنی خواہش سی کہ میں نا جامان محبوب دی خواہش سی بھی ازاد ہے جنگل دے اندر ازادی حق پھرے لیکن اس نے اپنی خواہش محبوب دی خواہش کے ترجیح دیکھتی چلے دو چار قدم اٹھائے یہ میرا تصور ہے اے میرا تصور انہیں دو چار قدم اٹھائے انہوں نے سرکار والے ویکیا سرکار فرمایا جاندہ کیوں نہیں ایک شاعر بول لیا یہ تسی بول لوتے اس نے آگیا میری آقا فرمایا جاندہ کیوں نہیں انہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نقص ہووے دل پر تیرا موہ بولنا سامنے تم ہووے یا رسول اللہ میں تو اٹھا نقص اپنے سینے تھی دل دے اندر بسا کے لے کے چلا ہوں کچھے بھی جانا ہوں تو اٹھی جدائی محسوس نہ ہووے ایسا نقص ہووے دل پر تیرا موہ بولو سامنے تو ہووے اکھ مٹا ہووے میں کول ہوں تیرے اکھ کولو سامنے تو ہووے اکھ مٹا ہوں اکھ مٹا ہوں کول تیرے اکھ کولو سامنے تو ہووے اور اینا مشکلے اوکھی یا رامہ تے میں پر گیا تیرے شہارے تھے میرا خیال رکھی ہر موڑ اٹھے جتو ڈولا شامنے تو رو آخر جملے بات مکمل ہوگی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آیا تھے حضور دے کانہ مبارک کچھ بول لیا سرکار فرمائے آمین دوسری مرتبہ پھر بول لیا سرکار فرمائے آمین تیسری مرتبہ پھر بول لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمائے تھے آقا مبارک چونسو جاری ہوگئے صحابہ ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اوٹ کی ارز کر رہے تھے میری آقا نے فرمایا میرے غلاموں پہلی مرتبہ اے ارز کی تھی یا رسول اللہ جی میں تسی میں نو محفوظ رکھے اللہ ادھے بدلے تو انہوں نمیم البدل آلاتا فرما دیتا آمین فرما دیتا سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تسا میں نو چھوڑی تو بچایا اللہ تو آٹی امت نو قیام دی شختی تو بچا لگ میں آمین فرما دیتا میری آقا فرما دیتا یا رسول اللہ تیسری مرتبہ آپ روئے گی کہو نا میری آقا فرما دیتا تیسری مرتبہ اس امت نو یا رسول اللہ جی میں تسی میں نو محفوظ رکھی آئے تھے میں ازاد ہو گیا یا رسول اللہ میرا دیل کہتے تو آٹی امت لگے آپس دے اندر لڑے نا قیامت تک محفوظ ہی رکھے ازاد ہی ہو گئے میری آقا فرما اس طرح سے ہو گیا اے میں دعا منگی سی تب دی بار اللہ رب العالمین فرما محبوب اے دعا نہ منگی میں نو منع فرما دیتا تو آٹی امت لڑے نا آپس دے اندر اے میں دعا کرنی اللہ نے اجازت نہیں دیتی اجوے کوئی معاملہ پائی پائیدہ گرے بان پکڑ رہے لڑائیا افساد مختلف مقامات تو ارزے کر رہے اسی بات میری تقریب مکہ ختم ہو گئے تو ارزے آپ دے سامنے اہی کر رہے اسی نتیجہ دیر لگا کہ صدیان تو بعد آج بھی سرکار ایمی وندہ دے پہے رہے پوری کہنات دے اندر ایک بھی بادشاہ ایک بھی فقیر ایسا نہیں ملے گا جنہ موت میں لیں تمنا کی تھی ہوگئے کاش میں بادشاہ ہندہ ہندہ لکھا ایسے بادشاہ ملجنگ جنہ موت مرد میں لیں تمنا کر دے رہے کاش اسی بادشاہ نہ ہندے کاش اسی بادشاہ نہ ہوتے اس وقت میرے بھائی آج جس صادق الموقع ایسی رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کریے آقا کریم صلی اللہ وآلہ 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 دیخاطر اپنا چارن منتان قربان کریے خصوصی طور میں پہلے رزگی دیکھ کوئی اٹھا ہوا سے بقاعدہ صورتے تو نہیں ہے لیکن اے ہے کہ کل اگر حضور وآلہ سے ایک پرچی دینی پویت آج کے رسول دو وآلہ کوئی پرچی منگن وآلہ شرمندہ نہ کر پرچی دی لوڑ نہیں تو حضور وآلہ گردن بھی کٹان پویت یسی یو دی وآلہ تی آج حضور بورے والے دے اندر پچھلے دن اچھ کوئی کسی جماعت تھا کوئی ہویا سی مسئلہ روڑا تے نکلے ہوئی سی اتھ کے اندر جی ساٹھ فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا میں ایک جملہ عرض کیت سی سامنے میں کہ یار اپنے ملک دے اندر بار بزار دے اندر پانی والا گلاس گلاس کی ہم سنگلی ہم اچھا جی ارپورٹ بغیر چلے جاؤ لوٹے سنگلی باز اکت مل جان دی لوٹے سنگلی پھائی گلاس سنگلی پھائی میں کہ یار کندر جی تی دین دی دی ووٹ مانگ دی فلاں بات چلو اٹ اٹ اپنے ملک دی حالات کنے خراب نہیں کہ گلاس سنگل پھانا پھین دی میں کہ اللہ دی بند کمال کر دی جس ملک گلاس سنگل تو بغیر محفوظ نہیں عزت تو ترنج پہ چھڑی اچھے محفوظ ہوئے گی بھولو دی سہی نہیں جس ملک دی اندر گلاس محفوظ نہیں اس ملک دی اندر ترنج جا مسلمان بچی محفوظ رہ جائے بہت نہیں اسی ساتھ ساتھ دا ساتھ دی بہرحال اسی صرف آپ سامنے رضی کرن وحث سے آئے ہیں کہ دل جگائیے اور اس دل دی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دی محبت داخل کریے جو سرکار دا پیار آجائے گا پھر نظام بشار ترست ہو جانگی آج اللہ حضرت فرمان دیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مان گئے آج موقعی جنہوں لوگا نے کندیاں تھی اٹھا لیا تو موقع گزر جائے گا اس تو پہلے پہلے ساڑھے کو موقعی اللہ دی بارکر سچی توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دعا کائنات مالک الفاظ بارکر قبول فرمائے دوسرے دو صاحب آپ کچھ دردے دردے نہیں آرہے سی پیر صاحب کو پتہ نہیں کی ہو جائے گا پھر ایوی ذہن چند آئی کچھ ہو گیا لوگ کل مزاک اڑان گئے پہلے اللہ ٹوکے ذہن حاضر کر اندرے میں کچھ ہو ہی نہ جائے میں اگنا کہ ہو نا چاہی دا کہ تمنا کر کیا اللہ کچھ ہو جائے ہے یہ وہ میں ہے جو مدینے سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی چھڑی ایک پتر دس سال تو با تیری قبر لابدہ بھر دیکھ تھی ان کے قبر بھی آدمی نہیں لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ وفا کی تھی ہو آج حسرت ہوئی دل کی پوری جی بر کے کر لو زیارت فرشتو میری قبر میں آنا میری سرکار آئے حسرت آج دی رات رکھ نہیں لہے دی سیانہ بندہ سی سار اللہ دی بھر 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 کمڑاؤ یا صورت یاسی ربی صلی اللہ فرمائے اے تیرا کاروئے گا اے تیرا کاروئے گا لا استطیون توسیت ولا الہ اہلہ یرج تیرا سامنے تیری منجی کار چھڑی یہ بار فرمائے ہے تیر جی طاقت جی توں بنایا سی خلان اللہ ایسے تیرے لگے ایسی مزدوریاں تیری ہو یا دکان دار اپنے دن رات میند کیتی تی چپ سلوائیاں اگر ہے امتی اٹھ کمرے جی وڑ کتے نہیں ایک کمرے چاہ دوسرے جی نہیں آسکتا اور میں اس مکان نے جرنل وفا نہیں کی تیرے خاندام دار سب سمجھ دار بندہ اگر کہا جھٹے ایک رات رکھ لو آج لے ان کی پناہ میں حضور مقدس چوباز ان دیئے میرے غلامہ ان لوگ نے جنل وفا نہیں کرنی شاڑنل کر کے پھر کال پوٹ رہی دی اندر بھی اسی تنو زیارتہ نہ کرائی گازی احمد دن شہید ہو گئی تکریر کہ پیچھے پہلے ختم کر رہی سی جی جی ڈیوٹی سی غازی علم الدین دیکھ دفعہ نے تھی وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نظر نہیں آرہی چاند روشنی روشنی کتابات دیکھیں روشنی اور تھوڑی طور دیر تو بعد غائب ہوگئے اور غازی علم الدین نظر آرہ پہ میں کہ غازی کی دیکھ آرہ سی انہیں کیا میں سائیں آئے سی اور عالم دین دی جملہ میں سنی آئے سماعی بات سماعی 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 علم اکبار رحمت اللہ کہ انہیں غازی چیز چاہی دی کھان پی انہوں غازی علم دین سب توسی سناؤ کی کھانا پی نا کہ یا تُو کیا دکھانگے دی اندر تین تے لند جو لند دن دی تے میں پوچھ دا پی فرمائے دس سو دو سا پانی پھلا دی توجہ پانی پھلا دی غازی علم الدین شہید نے پیالہ اٹھایا اور اٹھا کے دے دیتا تی علم اکبار رحمت اللہ نے بیک پیال دو یا تین کترے فرمائے غازی خودی پوچھ کے یار تُو مزاک کرنو سا ڈال اے دی چھپانے گی غازی المردین شاہید فرمایا سی جملہ فرمایا علم صاحب ایک پار کترہ پی کے دے بیکھو سبان اترے علم صاحب زمین تھے پوچھ غازی صاحب پانی آیا کتو زی فرمایا آیا کتو نہیں زی اے تو انہیں سرکار تشریف لے کے گئے ایس پیالے جو پانی نوش فرما کے گئے سرکار انہوں کلے 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 کبر دے اندر کوئی نہیں جاندہ لیکن مصطفی تیرے باستی آج آج لے ان کی پنا آج مدد مان ان سے انہیں لوگ کا گنمہ شرم اگر اگر کچھ بھی نہیں کہ انہیں اللہ دی محبت بیٹھ ایچھے نہ بھی قریب آوگے بیسے ساڑھے جان کو بات تجربہ کر لے نماز دو بات بیٹھ جائے